کرتے ہیں آج ہم سوئل کریں گے سوال نمبر 53 سے سوال نمبر 52 تک اپنے لوگ دیکھ چکے ہیں تو دیکھیں سوال ہمیں کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہے روٹ x-1- روٹ x-1-0 تو 4x کا ماند کیا ہوگا 4x value پتہ کرنی کیا ہوگی تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور solve کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ جو یہ ہے دوسرا step اس کو ہم 0 کی طرف لے جائیں تو کیا ہوگا یہاں پہ بچ جائے گا left hand side میں root x-1-1 is equal to یہ جب ادھر جائے گا تو plus ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا root x plus one ٹھیک ہے اب دوں طرف سے اگر ہم square کر لیں اس کا بھی square کر دیتے ہیں اور اس کا بھی square کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا یہ اے اے بی تو ایپ لاز بی کا ہول سکوائر کیا ہوتا ہے اے سکوائر یعنی کہ اس کا سکوائر پلس اس کا سکوائر پلس دونوں کے ملٹیبلیشن کا ڈبل یعنی کہ 2 روٹ ایکس مائنس 1 کلیر اور رائٹ سائیڈ میں ہمارا یہ ہے تو اس کا اگر ہم سکوائر کریں گے تو زیادہ سی بات ہے روٹ ہٹ جائے گا تو اس سمپلی ایکس پلس ہم لکھ سکتے ہیں یہ آیا اب اس کا بھی روٹ ہٹ آ دیتے ہیں ہم تو یہاں پر آیا گا ایکس مائنس 1 ٹھیک ہے یہاں پر آیا جائے گا 1 اور یہاں پر یہ 2 روٹ ایکس مائنس 1 is equal to x plus 1 اب یہاں کب 1 سے یہ 1 کٹ جائے گا x سے یہ x بھی کٹ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا رائے جاتا ہمارے پاس یہاں پر 1 اور یہاں پر یہ واقعی ہے ایدھر کچھ نہیں تو یہ ہے آپ کا 2 x minus 1 is equal to 1 ایسا آئے گا تھوڑا اگر ہم اور آگے چلیں تو کیا آئے گا یہ روٹ ایکس مائنس 1 is equal to ایدھر تب 1 وہ یہاں سے 2 آیا تو یہ 1 by 2 ہو گیا کلیر اب پھر سے ہم بھائی کریں گے اس کو اگر ہم کر دیں اس کا اور اس کا دونوں کا تو یہاں پر کیا رہا جائے گا x minus 1 is equal to 1 by 4 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر 4 x minus 4 is equal to 1 clear اب 4 x آپ یہی رکھا رہے ہیں تو اور 4 کو ایدھر لے جاؤ تو 1 plus 4 that is equal to 5 یعنی کہ 4 x is equal to 5 اور یہی ہمیں نکالنا تھا کہ 4 x value کیا ہوگی تو ہمیں value value 5 اب دیکھتے ہیں 5 کون سے option میں ہمیں دیا گیا ہے کون سے ہمارا option صحیح ہے تو 4 x value ہماری آئی ہے 5 اور یہ ہمیں دیئے option d میں تو option d یہاں پہ ہمارا ملکل صحیح ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اگرے سوال پر سوال نمبر 54 اپیٹ 5 میٹر long and 3.5 میٹر wide is dug ایک گڑھا ہے جو کہ 5 میٹر لمبا ہے اور 3.5 میٹر چوڑا ہے اس کو کھوڑا گیا ہے کچھ depth تک گہرائی کتنی ہے اب یہ پتہ نہیں یہ ہی بتا کرنا ہے if the volume of the earth taken out of it is 14 cubic میٹر چودہ گھن میٹر مٹی وہاں سے نکال لی گئی ہے what is the depth of the pit تو پٹ کی گھڑے کی گہرائی بتانی ہے کتنی ہوگی تو اس کو مدار لیتے ہیں پیج پہ اور آنسر کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہمیں ڈی ہوئی ہیں length of pit width of pit volume of earth ٹھیک ہے اب ہم پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کیوبوائٹ کا volume نکال لیں تو کیا ہوگا اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس l into b into h ٹھیک ہے ہمیں width بھی دی ہے h نہیں دی اس کی ٹھیک ہے width sorry height یا گہرائی جو بھی آپ کا اس کو height ہمیں نہیں دی جو ہمیں پتہ کرنی ہے suppose یہ ہماری h ہے یہ ہماری h ہے ہم نے یہ مان لیا ہے ہمارے پاس فرمولا ہے volume کا یہ l into b into h تو یہاں پہ volume رکھ دیتے ہیں l کتنا ہے پانچ ہے width 3.5 اور h ہمیں known نہیں ہے لیکن کل volume کی وہ کل volume دیا ہے کتنا 14 cubic meter کلیر ہے تو سب کچھ میٹر میں ہے کوئی رکھت والی بات نہیں ہے دہا بھی cubic meter میں آیا ہے بس یہی سے آپ آنسن نکال دیجئے h کی valueیاں سے نکال نہیں ہے تو ان دونوں کو 14 کے نیچے بھیجنا پڑے گا 5 into 3.5 3.5 سے اس کو آپ cut کر سکتے ہیں چار بار اوپر بچائے چار اور ان سے بٹا پانچ لیکن یہ height آئی ہے کس میں میٹر میں جو کہ اب تک سب ہی کچھ میٹر میں تھا اس کو اگر centimeter بدلنا چاہتے ہیں تو 100 سے multiply کرنا پڑے گا 4 upon 5 into 100 کتنا ہو جائے گا 80 centimeter تو کونسے option میں ہمارا answer ہے دیکھ لیتے ہیں option option a میں ہمارا answer ہے باقی دو options ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ہم اس کو یہیں پہ ٹک کر دیتے ہیں کیونکہ باقی options ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں دوسرے پیج پہ ہیں اب دیکھیں پچپن نمبر سوال کیا کہتا ہے the difference between the two whole numbers is 66 the ratio of the two numbers is 2 is to 5 what are the two numbers difference دیا ہے 66 66 کا difference ہے دونوں کے بیچ میں جو ratio ہے وہ 2 اور 5 کا ہے تو آپ یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو دو ڈو نمبر جن کے بیچ میں ڈیفرنس 66 سے کونس ہے صرف ایک ہی نمبر ہے یہ ڈی option میں جو دیئے ہیں جن کے بیچ ہے ڈیفرنس 66 اور جن کا ratio ہے 2 is to 5 تو یہاں پہ یہ answer ہو جاتا ہے بس آپ چاہو تو فرمال اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو جیسے کی انفعات پہ گرہ ہم سوال کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم دونوں نمبر x ایک کو مان لیں اور دوسرے کو y کو مان لیں تو ان دونوں کا ڈیفرنس دیا ہے اچھا اثر تو ایک equation میں یہ مل جاتی ہے دوسری equation کی حساب سے جو ratio دیا 2 is to 5 دیا ہے تو x upon y is equal to this ایسے کر کے ہم یہاں سے x value نکال سکتے ہیں تو x is equal to کتنا 2y upon 5 2y upon 5 اب اس کی value ہم اس میں replace کر سکتے ہیں اس equation میں اگر ہم رکھ دیں تو کیا آئے ہمارے پاس ہو جائے گا 2y upon 5 minus y is equal to 66 clear اب یہاں پہ 5 اچھا اگر multiply کر دیں اس پوری equation کو تو ہم مل جائے گا 2y minus 5y is equal to 66 isn't it ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں سے ہمیں minus 3y is equal to 66 یعنی کہ y is equal to 22 clear sorry یہاں پہ بھی 5 سے multiply ہونا تھا 66 کو بھی تو یہ ہو جائے گا 330 clear 330 اور 330 کو جو آپ اسے divide کریں گے جسے 3 سے تو ہمارے پاس بجائے گا y is equal to 1 1 0 تو y کی value 110 آگئی اور پھر x minus y سے آپ نکال سکتے ہو x value ہا جائے گی ہماری 44 تو ایسے کر کے آپ formal ڈھنگ سے بھی نکال سکتے ہو ورحال اتنا آگے تک جانے کیا کوئی ضرور ہوتے ہی short cut آپ کو بتا دیا گیا ہے اس چیزہ آپ نکالنے ہو جائے اچھا ہوگا لیکن practice کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ یہ رہا ہمارا سوال نمبر 56 six pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes 1 hour 20 minutes کا مطلب ہو گیا 1 hour تو پورا ہے اور 20 minutes کا مطلب 1 by 3rd hour 1 whole 1 by 3 hour کی یہ بات کر رہا ہے چلیے how long will it take to fill the tank if only five pipes of the same types are used how long will it take time نکالنا ہمیں کتنا ٹائم لگے گا جبکہ ہم پانچ pipe وہاں پہ لگا دیں تو دیکھیں ہم سیدھے اس کو work time والے فارمولا سے نکال سکتے ہیں جو ہمیں short cut پہلی بار ویڈیو میں بھی i think آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تو آپ سن لیجئے m1 d1 is equal to m2 d2 ٹھیک ہے یہاں پہ m1 d1 کیا ہے m وہ آدمی ہے یہاں پہ آدمی نہیں لگے 5 لگے ہیں تو آدمی یہ 5 رکھ سکتے ہیں d1 کیا ہے دن ہے جب آدمی کی بات کرتے ہیں تو ہم دنوں کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم pipe کی بات کر رہے ہیں تو ہم گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ میں وہ pipe کو بھریں گے ہم ساری ٹینک کو بھریں گے یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں پہلی بار ہمیں دیا ہے m1 کتنا دیا ہے 6 6 pipe لگا ہے اس نے ٹائم لیا 1 گھنٹہ اور 20 منٹس 1 گھنٹہ 20 منٹس آپ کتنا لکھو گے 1 گھنٹہ اور یہ 1 by 3 گھنٹہ تو یہ ہو جائے گا 4 by 3 گھنٹہ کلیر ہے تو m1 اور d1 آپ کے پاس آ چکے ہیں اب ہمارے پاس ہے m2 دوسری بار ہم نے pipe لگایا ہے 5 پہ m2 ہمارے پاس یہ آ گیا اور d2 ہم نے calculate کرنا ہے تو واپس چلتے ہیں اسی فارمولے میں رکھتے ہیں m1 d1 m1 d1 is equal to m2 d2 clear آگے پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس میں m1 کی value رکھ دیتے ہیں یہ 6 d1 کی value رکھ دیتے ہیں 4 بٹے 3 ہے 4 by 3 اور m2 کی value کیا ہے 5 اور d2 کی value ہم نے نکالنی ہے تو یہاں پہ cut کر دیتے ہیں 3 سے 2 کاٹیں گے 2 آ جائے گا 2 into 4 2 into 4 8 تو 8 by 5 ہو گیا یہ 8 by 5 is equal to d2 ہمارا d2 نکالا ہے 8 by 5 ہے اس کو اور simplify کرو گے تو 1 گھنٹہ پورا اور 2 by sorry 3 by 5 گھنٹہ اور یعنی 3 by 5 اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ 1 گھنٹہ پورا plus 36 منٹ 1 گھنٹہ plus 36 منٹ یہ ہمارا answer ہوگا دیکھتے ہیں کون سے option میں ہمارا answer دیا ہوا ہے تو ہمیں 1 گھنٹہ 36 منٹ دیا ہوا ہے option c میں option c ہمارے یہاں پہ right ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ سوال نمبر 57 سوال نمبر 57 بہت ہی آسان سوال ہے 2 times a number is a 100% increase in the number ٹھیک ہے if we take half the number then what would be the decrease in percent تو کبھی بھی آپ کسی بھی جوجہ لیتے ہیں تو ہم وہ مانتے ہیں کہ وہ 100% ہے اسی کے لیمگیج کی حساب سے ہم answer کریں اس کو تو یہ وربل ہونے والا سوال ہے دیکھیں کیسے ہوگا یہ وربل 2 times یہ نمبر مطلب ڈبل کر دیا ہے اگر ہم نے x و نمبر لیا تو جو کہ 100% x is equal to 100% ایسا مان لو آپ تھوڑا لکھ کے ہی کر دیتے ہیں ڈبل کر دیتے ہیں دیکھیں ہم نے مان لیا x is equal to x و نمبر ہے x is equal to 100% اب اس نے کہا two times number is 100% increase اب اگر ہم اس کو ڈبل کر دیں تو یہاں سے یہاں آتا ہے کہ کتنا بڑا صرف x بڑا x سے 2x ہوا اس کا مطلب x کی بڑتری ہوئی یعنی کہ 100% کی بڑتری ہوئی وہی یہ کہہ رہا ہے اپنے پہلے statement میں دوسری بار کیا کہتا ہے if we take half the number what would be the decrease in percent اگر ہم نمبر کا آدھا لے لیں تو کتنا ہو جائے x ڈبل کر دیکھیں تو اب یہ 50% گھڑ گیا یہ 50% ہے تو 50% یہاں سے گھٹ چکا ہے بلکل صحیح بات ہے اب کیا کہتا ہے if we take half the number what would be the decrease in percent ہمارا آنسر دیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر اٹھاون اپٹھا ہمیں چر آب سن آب کی سکین پہ ہیں اب دیکھیں ہم نے امان لیا کہ دو نمبر جو ہے لیت دو نمبر بھی ایکس اینڈ وائی تو ہمیں کیا دیا آئچ گیا ہے کہ ایکس اور وائی کا جو پرڈکٹ ہے یعنی کہ ایکس انٹو وائی اپٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک نمبر دیا ہے یعنی کہ ایکس مان لیتے ہیں کہ ایکس دیا ہے is equal to minus 2 by 3 اس سب چیزیں میں given ہے تو ہم نے y کی value نکالنی یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہم x value تو ہمیں y کی value مل جائے گی clear ہے تو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا x dot y is equal to minus 28 by 81 یہاں پہ ہم x value put کر دیتے ہیں minus 2 by 3 into y is equal to minus 28 by 81 1 اب آپ یہاں دیکھیں ادھر بھی minus ادھر بھی minus cancel ہو جائے گا 2 سے اس کو card دیں گے 28 کو 14 آ جائے گا 3 سے اس کو card دیں گے تو ہمارا 27 آ جائے گا اب ہمارے پاس y is equal to 14 by 27 یہ ہی ہمیں answer ہونا چاہیے ہمارا answer تو دیکھ لیتے ہیں answer کہاں ہے ہمارا کیا ہے تو یہ دیکھئے option c میں ہمیں دیا ہے یہ answer clear 14 by 27 اب دیکھیں سوال نمبر 69 کیا کہتا ہے 59 a trader buys certain item at 32% off the list price and he wants to make a profit of 25% after allowing a discount of 20% at what percent about the list price should be mark the item ایک سامان اس نے لیا ہے جو کی 32% off پہ لیا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا جو price ہے جس پہ وہ اس کو ملا ہے ساری جو اس کا list price تھا وہ hundred list price سب سے پہلے جو جس پہ اس نے discount لے کر کے 32% اور خریدہ ہے یہ ہے اس کا list price اس پہ اس نے 32% کا discount لے لیا ہے تو 32% کا discount کے بعد اس کو ملا جو cp جو اس کا پڑا cp یعنی cost price اس کو ملا hundred ڈیڈ منس 32% یعنی 68 ڈیڈ رپیز میں بندی نے خریدہ ہے یہ اس کا cp price ہے اب اس نے کیا کیا and he wants to make a profit of 25% after allowing a discount of 20% اس پہ اس نے 20% discount دینا پھر بھی چاہتا ہے کہ 25% اس کو profit مل جائے clear تو 25% profit اس کو لینے کے لیے اس کا SP کتنا ہونے چاہیے اس کا 125% ہونے چاہیے selling price 125% of 68 اس کو solve کا اگر ہم کریں تو اس کو کٹا تو 17 اس کو کٹا تو 25 25% ہم اس کو کٹیں گے 5 آ جائے گا تو 17% 85 روپیز کا اس کا selling price اتنے میں اس نے بیچا ہے لیکن ابھی اس نے 20% کا discount بھی دیا ہے تو اس نے جو price mark کیا اس کے 80% بیچ دیا نہیں 20% کا اس نے discount دیا سب بول اس کا MRP sorry MP mark price جو ہے وہ ہے X مان لیا ہم نے اس کو سبوز اور اس نے کہا کہ اس نے X کے 80% بھی بیچ جائے چونکہ 20% کا وہ discount offer کر چکا ہے تو اس کا 80% نکال دیتے ہیں 80% of X is equal to 85 clear تو اب ہم اس سے 5 سے کٹیں 16 اور 5 سے اس کو کٹا 17 اور کچھ کٹے گا جی ہاں اس سے ہی کٹ جائے گا 4 سے 15 4 اس کو کٹا 25 تو ہمارے پاس بچا this this upon this X کی ویلیو کتنی ہو جائے گی یہاں سے 25 into 17 مطلب 4 to 5 تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ X is equal to 4 to 5 اور ادھر سے آئے گا 4 upon 4 اس کا مطلب کتنا ہو گیا X کی ویلیو ہو جائے گی 106 روپے 25 پیسے یہ اس کا ہے مارک پرائس اب وہ کیا کہہ رہا ہے آگے at what percent above the list price should be mark the item تو یہ مارک پرائس جو ہے list پرائس سے کتنا اوپر ہے list پرائس ہمارا تھا 100 ٹھیک ہے 100 اور یہ ہے 6 روپے 25 پیسے اوپر مطلب 6.25 پرسنٹ اوپر ہے یہ اور یہ ہی ہمارا آنسر ہوگا 6.25 تو یہ ایسے سوال تھوڑا تھا گھوانے کے لیے آتے ہیں actually میں کچھ ہوتا نہیں ہے but اگر آپ گھبرائیں نہیں تو اور آپ کو گھبرانے سے بچنے کے لیے صرف یہ کی راستہ ہے that is practice اب دیکھیں 60 نمبر سوال کہتا ہے شیام ڈیپوزٹ ڈی بینک روپیز 7500 4-6 منت at a rate of 8% compounding quarterly quarterly compounding ہو رہا ہے ٹھیک ہے find the amount he received after 6 months تو 6 months میں تو کتنے quarter 2 quarter ہو گئے تو ہم time کی جائے کیا لگیں گے دو لیں گے پہلے year کی جائے اگر یہ year لی ہوتا تو یہ چیز دو سال میں ہم دو لیتے لیکن اب چکی quarterly compound ہو رہا ہے تو یہاں دو چیزیں ہوں گی تھوڑی کمی بھی ہے سوال میں یہاں پہ 8% پرانیم پر لکھنا چاہیے تھا پھر یہ سنٹنس لکھنا ہونا چاہیے تھا بٹ ہو سکتا وہ typing error ہو لیکن یہ compound interest کا ہی سوال ہے اس کو بہت ہی سیمپل ڈھنگ سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی بڑے ڈھنگ سے آپ کو سکھا دیتے ہیں ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے گا اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں شلیل دیکھتے ہیں یہ پی اپ جسے آپ کہتے ہیں مولدن ہندی میں آرہ ہمیں دیا ہے 8% اور یہ 2% ایسے چینج ہمیں کرنا ضرور ہے اگر ہفرلی مانگ تو ہم اسے 4% لیتے دو سے لیکن 2% آگیا ہے 2% کو 2% 100 1 50 1 50 50 کلیر ہندی انڈس میڈیو میں کوئی دکھت آرہی ہو تو پلیس کمنٹ کر دی نا آئی گی نہیں ہم دونوں پھلا کوشش کرتے ہیں کلیر ہیں تو 1 50 لکھ سکتے آر اب ہم کیا کرتے ہیں ہم سا 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 کو یہاں لکھیں گے اب طریقہ آپ سمجھ لیے کیا کرنا ہے ایک ایرو سے کھینچیں گے پہلے کوارٹر کے لیے یا پہلے year کے لیے دوسرے ایرو دوسرے کوارٹر یا دوسرے year کے لیے اب ہم اسے 1 by 50 سے multiply کر دیتے ہیں تو کتنا آ جائے گا آپ کا ایک 0 سے 0 کے انسل اور پہن سے اس یا جائے 150 یہ ہمیں ملا پہلے کوارٹر کا انٹریسٹ ایسی دوسرے کوارٹر پہ ملے گا 150 روپیز سیمپل انٹریسٹ یہ سیمپل انٹریسٹ تو نکل آیا اب آگے بڑھتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوسرے کوارٹر میں جائیں گے دوسرے کوارٹر کے انٹریسٹ ملے دیکھا کیونکہ ہم چکرودی بیاج کی بات کر رہے ہیں یہ سوال چکرودی بیاج کا ہی ہے ایک سکرودی ہم دیکھتے ہیں کلیلی مینشن ہے کیا کمپاؤنڈ کوارٹر لی ہے تو کلیلی مینشن ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا پھر سے ہم 1 بھائی 50 کریں گے کتنا ہو جائے گا 3 کلیل تو آپ سب کو ایڈ کر دیتے ہیں 150 پلیس یہ 3 کتنا ہو جائے گا 303 ڈیوپیز کا ہمیں کیا ملا انٹریسٹ مل گیا یہ ٹوٹل انٹریسٹ ہے ہمارا اور اس میتھرڈ سے آپ چار یا پانچ سیکھنڈ میں سوال کو آنسر کر سکتے ہمارے ٹرک کے ویڈیوز ہیں کلیل ہے تو 303 روپے اس کو ملا اس کو دینا پڑا اس انٹریسٹ نہیں ملے گا اور ہمارے ٹوٹل ملنی جا رہا وہ کتنا ہوگا پلیس آر مطلب آر ساڑھ سات ہزار اور 303 روپے ہمارا ہو گیا انٹریس تو یہ ہو جائے 7803 روپیز آنسر ہو جائے ہمارا یہ کلیل رہے سو 7803 روپیز ہمیں دیا ہو ہے آپ سن ڈی ہمارا کریکٹ ہو جاتا ہے اب چلتی سوال پر کیا کہتا رام بائیز ریفریج 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 ریفری ٹھیک ہے پھر بھی ہم بلکل صحیح ہمارا آئے گا ڈی ڈی ڈ 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 سو میں بدلیں گے اور پندہ بٹے سو کو آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین بیٹے کتنا ہو جائے گا بیس اوکے اب وقت تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم پتا ہے کہ ہم چکردی بھی آج یہ کمپونٹ انٹریسٹ نکالتے ہیں ہم ایسے پر لکھ دیتے ہیں اس کے نیچے دو ایرو لگاتے ہیں اگر دو سال کی بات کر رہا ہے یا دو کورٹر کی تو دو سال کی لیاں بات کیے تین سال کی بات کرتا ہوں تیسے ہمیں دوسرے سال کی ریٹ اپ انٹریسٹ ہے یہ تین بائی ٹونٹی سے پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تین بائی ٹونٹی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 600 اب ان دونوں کو ہم ایڈ کر دیں گے لیکن چکی کام پاؤنڈ انٹریسٹ کا اس حوال ہمیں لگ رہا ہے تو آنسر ہمارا اسی سمیچ ہوگا دیکھ لینا آپ سیمپل انٹریسٹ ہوتا تو 800 روپے میں کام ہو جاتا ہے لیکن ہمارا کہیں بھی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ 800 روپے میں کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا نکال لیتے ہیں یہاں پہ 3x20 کیونکہ دوسرے سال کے لیے بھی انٹریسٹ 3x20 ہی ہے تو اس پہ ہمیں جو انٹریسٹ ملے جارہا وہ اسی ساتھ سے ملے گا تو 3x20 سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 30 روپیز تو 200 600 800 plus 30 830 روپے ہمارا کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہمیں مل چکا ہے اب ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہم نے اس کو پی کرنا پڑے گا وہ ہوگا چار ہزار اور پلس انٹریسٹ کتنا 830 روپے یعنی کہ چار ہزار 830 روپے ہمیں انٹریسٹ پی کرنا ہے وید انٹریسٹ پی کرنا اتنا روپیا اور دیکھتے ہیں کون سے option میں ہمارا answer ہے دیکھیں یہاں پہ option B میں ہمارا answer ہے یہ ہمارا right answer ہے اب آگے پڑھتے ہیں سوال نمبر 62 two three cubes of sides three centimeter four centimeter and five centimeters are melted and a new cube is formed find the side of the new cube new cube کی side بتانی ہے پہلے تین cube کیا جو side ہے وہ تین چار اور پان سنٹیمٹ ہیں respectively ان تینوں کو cube کر کے اگر آپ add کر دیں گے تو چوتھا cube ہمیں مل جائے گا ہم کر کے دکھا جاتے ہیں آپ دیکھیں suppose ہمیں پاس تین cube ہیں یہ دوسری ہے B اور تین ہے اس تیسری ہے ان سب سے مل آگر ہم نے بنانی ہے چوتھی ڈی clear تو اس کا cube ہم نے کر دیں گے اس کا بھی کر دیں گے اور اس کا بھی کر دیں گے clear ہے تو تین تھا اس کی جگہ ہے تین کا ہم نے cube کیا ہے اس کی جگہ چار تھا ب کے بلے چار دیا ہے ہمیں چار کا بھی ہم cube کریں گے پانچ دیا ہے سی کے بلے اس کا بھی cube کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا اس کا ہو جاتا ہے ٹونٹی سی ڈی ٹھیک ہے اور یہ ڈی کا بھی cube ہوگا clear تو ہمیں یہاں سے دیا ہے اپسن ڈی میں تو اپسن ڈی ہمارا چاہی ہے اب دیکھیں نمبر سوال میں ہم نے میڈین اور مین نکالنا سب سے پہلے نمبر آف ڈیٹا جو دیا ہے اس کا نمبر گن لیتے ہیں کتنے یہ ہیں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین تو ٹین کیسا نمبر ہے ایون نمبر ہے جب ایون نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم نے میڈین نکالنے کے لیے اس کو پہلے آرڈرلی آرینج کر کے اور فارمولا لگانا ہوگا کیا فارمولا ہوگا اس کا این اپاون ٹو بلس این اپاون ٹو بلس ون وا ٹارم دکھا دیتے ہیں فیکٹریلی کیسے کرتے ہیں لیکن یہ ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے ہم اسے آرڈرلی آرینج کریں اگر انکریزنگ آرڈرم کریں گے تو دو دو کے بعد آئے گا تین یعنی یہ دو آگیا اور اس واری ایک در دو بھی ہے تو اس کو اس سے پہلے لگ لیتے ہیں دو 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 بار لکھا ہوا ہے ایک ہی آگیا ایک یہاں سے آگیا اور نہیں اس کے بعد تین دیا ہوا تین بھی ہم نے لکھ لیا تو تین بھی یہاں سے ختم کر دیتے ہیں چار آگیا اس کے بعد چار اور کہیں تو نہیں اسے اٹھا لیتے ہیں پانچ ہے دو بار ان دونوں پانچ کو بھی ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب وہاں پاس چھ ہے کہ چھ ہے ہی نہیں تو اس کے بعد ساتھ آ جائے گا ساتھ کو بھی ہم نے لکھ لیا جو بھی لکھتے جا رہے ہیں وہ در گھرہ بناتے جا رہے ہیں تاکہ آپ پہچھان سکیں اس کے بعد ساتھ ہمارا لیکن دو بار ہے تو ساتھ ہم نے دو بار لکھ لیا اور اس کے بعد آتا ہے آٹھ تو ایک دو تین چھار پانچ چھار تین نو ایک کون سب ہم سنگ ہے بھئی تین بھی دو بار ہے تو تھوڑا سا اس کو دھیان رکھنا کہ کوئی ڈیٹا مش نہ ہو جائے تین دو بار دیا ہوا ہے اس طرح سے یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل دس نمبر ایک دو تین چھار پانچ چھار ساتھ آٹھ نو دس ٹین ٹین is even نمبر ٹھیک علیہ تو اس کے لیے ہمارا فرمولا وہ لگے گا and upon to term پلس an upon two plus on ڈیٹرم occuron two اس سے میڈیا نکال سکتے ہیں اور یہ insecurity مطلب پانچ چھار تم ایک دو تین چھار پانچ کل کیا ہے چار تو چار پلس اگلہ ٹرم کون سا ہے پانچ چھار پلس کون ساتھ پانچ چھار تم مطلب ساری پانچ پلائیم شٹی اگر تم تو پانچ تین چھار بھی پانچ اور چھٹا ٹرم میں پانچ کلیر چار پلس پانچ ہو گیا بیٹے ہو جائے گا دو یعنی نو بیٹے دو مطلب ساڑھے چار ہمارا آ جائے گا میڈین 4.5 اور اب بچہ ہمارا مین تو مین بھی نکال لیتے ہیں ان سب کو ایڈ کریں گے اور اسے ٹین سے ڈیوائٹ کرنے گے اس سے ہمارا نکال جائے گا مین دیکھتے ہیں مین کتنا آتا ہے دیکھیں مین مین کے لیے ہمارا فارمولا مین مطلب ایوریج ان سب کو ایڈ کریے تو یہ جائے گا فورٹی سیکس اور ڈیوائٹ کرنے کے ٹین سے تو فورٹی سکس اپونٹ ٹین اس کا مطلب 4.6 تو میڈین آیا 4.5 اور مین آ گیا 4.6 دیکھتے ہیں کون سے آپس میں ہمیں آنسر ملتا ہے آپسن ڈی میں ہمیں آنسر مل رہا ہے 4.5 & 4.6 یہ ہی صحیح آنسر ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں سوال نمبر 64 پہ یہ رہا آپ کے سامنے سوال نمبر 64 پریزنٹ ایجز آف کلدیب & آسد are in the ratio of 5 to 8 5 years ago this ratio was 4 to 7 after 10 years the ages of کلدیب & آسد will be 10 سال بعد کی ان کی عمر یہ ہوگی ایسا وہ کہہ رہا ہے تو 10 سال بعد کی سپوز ان کی ایج اگر پہلا والا option لیتے ہیں دس سال مطلب ایک پہلا 0 پہ ہوگا اور دوسرا 4 سال پہ ہوگا جس سے یہ ratio میں سے کوئی مش نہیں ہوگا تو یہ option cancels ہو جاتا ہے دوسرے میں چلتے ہیں دوسرے میں دیکھیں کیا کہتا ہے پندرہ اور یہ تو پانچ سال رہ گئی اگر یہ دس سال بات کی ایجز ہیں تو پرزنٹ ایج پانچ سال اس کی اور اس کی کتنی رہ جائے گی اٹھار سال پانچ اور اٹھار کے حساب سے یہ جائے گا ratio ہمارا نہیں یہ بھی انسر صحیح نہیں ہو سکتا تو دوسرا option بھی cancel ہو جاتا ہے تیسرے option میں چلتے ہیں یہاں پہ یہ 20 رہ جائے گا اور یہ کتنا رہ جائے گا یہ 38 رہ جائے گا بیس اور 38 کی حساب سے ہم دیکھیں تو کیا option صحیح نہیں پانچ اور اٹھ کا ratio ہم تب بھی نہیں نکال سکتے تو صرف صرف بچتا ہے ہمارے بات option D جو کہ ہمارا صحیح answer ہے اس کو آپ دنکالیے دیکھیں یہ رہ جائے گا دس سال بعد پچیس کا پہلا والا اور دوسرا رہ جائے گا چالیس کا ان کا ratio کتنا ہوگا پانچ اور اٹھ ہو جائے گا پچیس اور چالیس کا ratio پانچ اور آٹھ آتا تو option D آپ کا بالکل صحیح ہے اب آپ اس کو چاہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے ہمیں ratio D تھے present ratio دیا ہے ان کی age کا 5-8 اور پانچ سال پہلے جو ان کا ratio تھا وہ 4-7 clear اور after 10 years ان کی جو ages D ہوئی ہیں وہ after 10 years the ages of kuldی پرنڈرسد will be ایسا کہا ہے کتنی کتنی ہوگی ہم نے مانا ہے کہ option ہمارا D صحیح ہے 35 years اس کی اور 50 years اس کی دس سال بات کی ہیں تو پانچ سال دس سال پہلے پرچینٹ مطلب پرچینٹ میں کیا ہے جنگی اس کی جس کی 35 ہے آج اس کی کتنی ہے اس تھی ہاں پہ 25 سال اور اس کی کتنی تھی اے فور اصد اصد کی چالیس سال تو پچیس اور چالیس کا جو ratio ہے 5-8R ہے یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے verbally تھوڑی سی practice اگر آپ کی ہوگی تو آپ verbal چیزیں بھی سمجھ سکتے ہو آسانی ہے اگر سال پر چلتے ہیں فٹ فٹ یہ راج 66 نمبر سوال distance covered by a sorry 65 نمبر دیکھتے پہلے in the following data the mode is mode آپ کو پتا ہے جس کی frequency سب سے زیادہ ہوتی ہے frequency مطلب ہے جو بار بار آیا نمبر وہی ہمارا موڈ ہوتا ہے تو ایسا کوئی نمبر یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے زیادہ frequency کس کی ہے نائن کے ایک دو تین چار ایک پانچ بار نائن آیا کوئی بھی اور نمبر اتنی بار نہیں آیا تو آنسر ہمارا کونسا ہوگا بی صحیح ہوگا نائن ہمارا رائٹ آنسر ہے یہ ہمارا موڈ ہوگا چاہسے نمبر اور انتیم نمبر سوال لیکھیں کیا کہتا ہے لاس نمبر distance covered by a man walking for 12 minutes at speed or 3.5 km per hour is ایک آدمی ہے distance covered by distance covered کتنی کی ہوگی یہ پتا کرنا ہے جو کہ 12 minutes تا چلتا ہے speed ہے اس کی 3.5 km per hour تو 12 minutes کو آپ r میں بدل لو مطلب 1 by 5r فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے s is equal to t upon t یعنی کہ d is distance distance is equal to speed into time تو رکھ دیتے ہیں فارمولا میں سیدھے اور آنسر کر دیتے ہیں فٹا دیکھیں یہ ہمیں دیا ہوا ہے speed is equal to distance upon time دیا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ t is equal to s into t s into t s کیا ہے اس نے کچھ دیا ہے distance covered اس نام سے پوچھئے speed ہم نے دی ہے 3.5 km per hour clear اور time کتنا دیا ہے 12 minutes 12 minutes کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بٹے پانچ گھنٹے تو point seven ہو جائے گا اس کا km per hour کی یہ speed ہوگی clear تو یہ ہمارا آنسر ہے آپ دیکھتے ہیں کون سے option میں یہ آنسر ملتا ہے دیکھیں یہ ہمیں option c میں دیا ہوئے تو option c ہمارے یہاں پہ صحیح ہو جاتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ بہت useful ویڈیو آپ کے لئے اور ہم نے کوشش کی کہ ایک ایک چیز clear بچہ سمجھتے ہو آپ کو بتائیے میں بھی آپ میں سے کچھ بہت ہوشیار ہوں اچھے بڑ جو لگتا جن کو دیکھتے ہو بچہ کاری سے اچھے دیکھ لیں اور definitely وہ confident ہوں گے ہنڈر پرسنٹ سوال کر کے آئیں گے اپنے اگزام میں thank you for watching and best of luck